بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپیشل ڈیوی سٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں محمد سلیمان خان ریلوے پریم یونین کے مرکزی صدر شیخ محمد انور کا کہنا ہے کہ ریلوے کا مزدور اپنے حقوق کی آواز بلند کرتے کرتے تھک گیا ہے لیکن اب ریلوے کے مزدور کی جنگ سراج الحق کے سنگ ہوگی ان خیالات کا اظہار انہوں نے فیصل آباد سٹیشن پر پریم یونین کے عراقین اور کارکنان سے خطاب کے دوران کیا اس موقع پر مرکزی چیف آرگنائزر خالد محمود چودری اور ڈپٹی سیکٹری جنرل محمد تارک نیاز نے بھی خطاب کیا دو روز قبل ہمارے گاڑ کے اوپر بڑی زیادتی ہوئی ہے ہم اس کی برکور مزمت کرتے ہیں انشاءاللہ باتیں ہوتی رہتی ہیں ہوتی رہیں گی آپ تیاری کریں اکیس کسمبر کو گیارہ بجے سراج الحق صاحب ریلوے ایڈ پارٹر میں تشریف لا رہے ہیں ہم تھک گئے تھے ہم تنگ آ چکے ہیں سترامیہ کے لولی پاپ سے امنہ پرانوں کے لولی پاپ سے ہم تنگ آ گئے ہیں اب ہم نے فیصلہ کیا ہے مزدوروں کے حقوق کی جنگ سراج اللہ کے ساتھ مزدوروں کے حقوق کی جنگ سراج اللہ کے ساتھ مزدوروں کے حقوق کی جنگ سراج اللہ کے ساتھ حقوق کی جنگ نارے کسپیر نارے ریسال پاکستان ریلوے پریم یونیور شیخ محمد انوار تارک نیاز سیرو دین بابر آزم فروغ جل خالب امود کالی خالب امود کالی میرے دوستو ڈائم تھوڑا ہے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ 21 تاریخ کو آپ نے انتظار نہیں کرنا آپ نے اپنے حق کی خاطر اپنے حقوق کی خاطر آج دیکھیں پوری دنیا کے اندر اسرائیل سرین و رتبہ ہوا ہے صرف اس لیے ہوا ہے وہ ظالم تھا وہ اس کی پوجھ ائر کریڈیشن مورچوں میں رہنے والی پوجھ تھی اس کی پوجھ ائر کریڈیشن سٹیکوں میں رہنے والی پوجھ تھی لیکن غضاء کے نحب میں لوگوں نے رسولہ کر دیا ہے جمعیت علماء اسلام کے قائد ملانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ہم نے اسرائیلی مسنوات کا بائیکارٹ پندرہ سال سے کیا ہوا ہے آج فتنہ مقافات عمل کا شکار ہے اور کبھی سر نہیں اٹھائے گا ان خیالات کا اظہار انہوں نے لارکانہ میں شہید اسلام طفان الاقصہ کانفرنس میں خطاب کے دوران کیا انہوں نے مزید کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں جاتا تو پھر ایک خوشحال معیشت کی توقع بھی نہیں رکھنے چاہیے جمعیت علماء اسلام نے ملک کو امن بھی دینا ہے ملک کو خوشحال معیشت بھی دے دی اور امن ہو یا خوشحال معیشت ہو دونوں مملکتی زندگی کیلئے قرآن کا تقاضی ہے دونوں مملکتی زندگی کیلئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا تقاضی ہے اور انشاءاللہ یہ مقصد ہم حاصل کر کے رہیں گے اللہ کی مدد اور اس کے نسرے سے یہ پیغام ہے ہمارا کہ اب حالات کو بدلنا ہے سندھ کی سیاست کو آپ نے بدلنا ہے ملک کی سیاست کو آپ نے بدلنا ہے اور ایک نئے مستقبل نئے جذبے اور نئے زاویے کے ساتھ آپ نے تراشنا ہے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور وہ ہمارا حامل و ناصر ہو آپ کا بہت بہت شکریہ وآخر دعبانہ حضر الحمدللہ رب گجراوالا اگوچک پیٹرولنگ پولیس شائرات پر چوبیس گھنٹے سمات دشمن اناصر کے خلاف سخت کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں تو وہیں پر شہریوں کو ہر طرح کی مدد بھی پراہم کر رہی ہے قلعہ دیدار سنگھ سے نمائندہ سپیشل ٹی وی محمد شکیل کی رپورٹ دیکھتے ہیں گجراوالا میں اگوچک پیٹرولنگ پولیس شائرات پر چوبیس گھنٹے سمات دشمن اناصر کے خلاف سخت کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں تو وہیں پر شہریوں کو ہر طرح کی مدد بھی پراہم کر رہی ہے روڈ ایکسیڈنٹ میں زخمی ہونے والے موٹر سائیکل سواروں کو اگوچک پیٹرولنگ پولیس اہلکاروں نے فوری طور پر فرسٹ ایڈ پراہم کی اور رورل ہیلتھ سنٹر قلعہ دیدار سنگھ پہنچایا اس دوران پیٹرولنگ پولیس کا کہنا تھا کہ موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ کا لازمی استعمال کریں یہ دورانی ڈرائیونگ آپ کی زندگی کو محفوظ بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے جبکہ موٹر سائیکل سوار اور گاڑی کے ڈرائیور حضرات اشاروں اور لائٹ کا استعمال لازمی کریں اس موقع پر ڈیوٹی پر موجود پیٹرولنگ پولیس کے جوانوں کا کہنا تھا کہ اگوچک چوکین چارچ سب انسپیکٹر غلام حسین کی ہدایت پر کرائم کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا بھی ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے ایس پی صدر ڈیوین فیصل آباد شمس اللہ دورانی کا کہنا ہے کہ شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے پولیس آفیسز کے دروازے چوبیس گھنٹے کھلے ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے سمندری میں کھلی کچہری کے دوران کیا دلویر حسین کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھئے ایس پی صدر ڈیویجن فیصل آباد شمس اللہ دورانی کا کہنا ہے کہ شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے پولیس آفیسز کے دروازے چوبیس گھنٹے کھلے ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے سمندری میں کھلی کچہری کے دوران کیا ڈی ایس پی محمد عاصف خان ایسے چو اشفاق بٹ اور دیگر افسران اس موقع پر موجود تھے کھلی کچہری میں سائلین کی پندرہ سے زائد درخواستیں سنی گئی متعلقہ انتظامیہ کو سائلین کے مسائل موقع پر حل کرنے کا کہا گیا ایس پی شمس الحق نے کہا کہ ایس ایس پی آپریشن کے حکمات پر سائلین کے مسائل سن رہا ہوں اس موقع پر شہری کا سائیکل متدد بار چوری ہونے پر ڈی ایس پی نے شہری کو نیا سائیکل بھی دیا حاصل پور میں ٹھیکے دار ریت نے منمرزی کے ریٹ مقرر کر دیئے حکومتی حکمات کو جوتے کی نوک پر رکھ دیا عدالتی سٹے آرڈر کا حکم بھی ہوا میں اڑا دیا انتظامیہ کی خاموشی پر ٹریکٹر ٹرالی مالکان نے احتجاج کیا پیاز خوکر کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں حاصل پور میں ٹھیکے دار ریت نے منمرزی کے ریٹ مقرر کر دیا حکومتی حکمات کو جوتے کی نوک پر رکھ دیا انتظامیہ کی خاموشی پر ٹریکٹر ٹرالی مالکان نے احتجاج کیا ٹھیکے دار ملک ارشد نے غریب ٹریکٹر ٹرالی مالکان کا جینہ دوبر کر دیا ٹریکٹر ٹرالی ریت کا ٹیکس چھ سو پچاس روپے کے بجائے تین ہزار روپے جگہ ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے جگہ ٹیکس نہ دینے پر ڈرائیور حضرات کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے ٹھیکے دار نے عدالتی اور افسرانے بالا کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے معمول بن چکے ہیں مہنگے داموں کی وجہ سے تعمیراتی کام بھی ٹپ ہو چکے ہیں صحبت پور میں سندھ اور بلوچستان کو ملانے والا واحد پلخستہ حالی کا شکار ہے سم شاق کی زبو حالی جانتے ہیں ارشاد علی سے جی ارشاد تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی ناظرین نے اس وقت میں زلہ صحبت پور کے نزدیک کی ایک کلومیٹر کے فاصلے پر سم شاق کے نالے پر موجود ہوں جہاں پہ جو پل بنائی گئی ہے سندھ بلوچستان کو ملانے والی واحد سم شاق کی جو پل ہے وہ خستہ حال کا شکار ہو چکی ہے اس ٹیم آپ اس پل کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کنارے بھی جو ہے ٹوٹ پوٹ گئے ہیں اور یہ نیچے سے جھگ چکی ہے اور جہاں پہ یہ دیواریں پل کی رکھی ہوئی ہیں وہاں پہ یہ پل جو ہے نا جو اس کی انٹے ہیں وہ بھی ٹوٹ گئی ہیں کبھی بھی کچھ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اور ایک بات میں آپ لوگوں کو اور بھی بتاؤں کہ اس پل کے نزدیکی فقیر مولی قادربشک کی درگاہ بھی ہے جو یہاں پہ میلہ لگتا ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور یہ روڈ جو ہے سندھ کی طرح بھی جاتا ہے اور تحصیل مانجی پر کی طرح بھی جاتا ہے یہاں سے ہزاروں لوگوں کا روزانہ کی بنیاد پر گزردہ پر ہوتا ہے میں یہاں پہ جو گورنمنٹ ہے سابقا گورنمنٹ کو روکیسٹ کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے اس پل کی مرمت کی جائے یا یہ پل خستہ لوگ کی شکار ہو چکی ہے اس کو دوبارہ رپیر کیا جائے یا دوبارہ اس کو بنایا جائے کیمرامین سمیر جان کے ساتھ اور خانسی سے ہونے والے سائیڈ ایفیکٹ کون سے ہیں سپیشل ٹی وی کے پروگرام ہیلتھ سپیشل میں ماہری نے صحت کی رائے جانتے ہیں جو کف اکیوٹ جیسے بھی آپ نے بات کی ہے کہ ہفتے دو ہفتے تک رہتی ہے اور اس کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے تو یہ اکیوٹ کف ہے اور اگر وہ مور دن ٹو ویکس ہے تو وہ پھر کرونک کے اندر جو ہے وہ آ جائے گی اور اکیوٹ اور کرونک کی ریزنز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں اب جیسے آپ نے بات کی ہے کہ خانسی کے ساتھ اگر کسی کو بخار بھی ہو جاتا ہے تو یقیناً وہ انفیکشن کی وجہ سے ہے اب وہ انفیکشن بکٹیریل بھی ہو سکتی ہے وہ انفیکشن جو ہے وہ وائرل بھی ہو سکتی ہے تو جو کف ہے جب ہم اس کے قوزز پہ آتے ہیں کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں خانسی کی تو اس میں بکٹیریل انفیکشن بھی ہے وائرل انفیکشن بھی ہے ہمارا اپر ایسپریٹری ٹریکٹ جو ہے اس کی انفیکشن بھی ہو سکتی ہے لو ریسپریٹری ٹریک کی انفیکشن بھی ہو سکتی ہے اسی طرح آپ کو بتا ہے کہ ایک ہوپنگ کف ہے جس کو کالی کھانسی کہا جاتا ہے تو یہ بورڈیٹلہ پرٹوسیس اس کا جو ہے وہ بکٹیریا ہے اور اس کو پرٹوسیس بھی کہا جاتا ہے تو یہ یہاں چونکہ یہ بڑی سویر کف ہوتی ہے اور یہ سویر انفیکشن ہوتی ہے تو یہ بھی اس کا جو ہے وہ قوت بن سکتا ہے اسی طرح عام فلو کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کومن فلو ہے چونکہ وہ تو ایک وائرل انفیکشن ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ کف جو ہے وہ آتی ہے ٹھیک ہے تو وہاں جو ریزن ہوگی جو وجہ ہوگی وہ وائرل انفیکشن ہوگی کومن فلو ہوگا اسی طرح بار لوگوں کو جو ہے وہ تضابیت کا مسئلہ ہوتا ہے جس کو ہم جو ہے وہ گرڈ کا نام دیتے ہیں گیسٹریس آفیجیو ریفلیکس ڈیز جی ای آر ڈی کہتا ہے جی جی ای آر ڈی جس میں ہمارا جو ایسیڈ ہے وہ ہمارے موں کو آتا ہے جب وہ موں کو آتا ہے تو وہ جو ہمارا ریسپریٹری پاتھوے ہے اس میں ایریٹیشن کریئٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں کف ریفلیکس آتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں اس کے علاوہ اور کوئی ریسپریٹری ایشو ہے جس میں ایمفیسیما ہے یا برونکائٹس ہے کہ جو سانس کی نالی ہے اس میں انفلمیشن ہو گئی ہے لنگز کے اندر جو ہوا کی تھیلیاں ہیں وہ ڈیمیج ہو چکی ہیں تو ریسپریٹری پاتھوے میں مطلب اگر ہم اس کو جو ہے وہ کنکلیوڈ کریں تو ریسپریٹری پاتھوے میں کوئی بھی ڈسٹرکشن کوئی بھی انفیکشن کوئی بھی انفلمیشن جو ہے وہ خانسی کا سبب بن سکتی ہے سپیشل ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے سپیشل ٹی وی